آتوں کی آتیلیاں اور پیروں کے تلو کی جلن دوستو بہتی زیادہ پریسان کر لیتے ہیں انسان کو چین سے سونے تک نہیں دیتی ہے یہ جو سمشہ ہوتی ہے نا دن میں تو پریسان کرتی ہے لیکن رات میں آپ کو بہت زیادہ پریسان کرتی ہے چین ہی نہیں پڑتا ہے آپ کو نیند تک نہیں آنے دیتی ہے یہ اتنی پریسان کر لیتی ہے جب بھی آپ لیٹنے جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آتیلیوں میں جلن ہو رہی ہے اور پیر کے تلو میں جلن ہو رہی ہے اور بلکل ایسے نہیں ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ نسخہ سیر کر رہی ہوں اگر کسی کو یہ سمشہ ہے تو اس میں میں آپ کو نسخہ جو بتانے والی ہوں دوستو اس میں دو تین نسخے آپ کو بتاؤں گی جنہیں آجما کر آپ اپنے آتیلیوں اور پہر کے تلووں کی جلن سے بلکل چھٹکارا پا سکتے ہو سات دن میں آپ کو پورا پورا فائدہ نظر آئے گا تو ویڈیو میں آپ بنی رہنا اس میں ایک نسخہ ایسا ہے جسے آجما کر آپ ترنت رہت پائیں گے اچھے سے چین کی نیند سو پائیں گے اور ایک نسخہ ایسا ہے کہ آپ کے پہر کے تلووں کی جلن کو آتیلیوں کی جلن کو پورا جڑ سے ٹھیک کرے گا دوستو تو سب سے پہلے جو نسخہ آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ بتا رہی ہوں دوستو جس سے آپ ترنت رہت پاس اکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس بورک ایسیڈ جو کیرم کھیلتے ہیں اس کے وارڈ پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھوجن جو ہے اس کا استعمال جو سال بر کے لئے اکٹھا کڑ دانے بڑھتے ہیں دوستو جیسے چاوال اکھٹا لے لیتے ہیں دال اکھٹی لے لیتے ہیں تو ان میں لگاتے ہیں جس سے اس کے اندر دندورے اور جو بارک بارک سورسلی وغیرہ لگ جاتی ہیں دندورے لگ جاتے ہیں وہ نہ لگیں تو اس کا استعمال دونوں میں کیا جا سکتا ہے بس کچھ آپ کو دیان رکھنا ہوگا جیسے اس پاوڈر کو تھوڑا سا سیپٹی سے آپ استعمال کریں آج جو میں اس کا نسخہ بتا رہی ہوں وہ بتا رہی ہوں آپ کو دوستو جن کے بھی پیر کی تلووں میں جلن ہے آت کی آتیلیوں میں جلن ہے ان کے لئے زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ روپے میں آپ کو یہ پیکٹ سو گرام کا آسانی سے مل جائے گا کہیں پہ بھی آپ سٹور پہ جا کے اسے لا سکتے ہو بورک ایسیڈ بول کر تو یہ آپ ایک لے آنا اتنا کافی رہے گا کیونکہ یہ نسخہ جو ہے آپ کو صرف سات دن آجمانہ ہے اس سے زیادہ نہیں بورک ایسیڈ کا استعمال کس طریقے سے کریں گے آپ رو جانا آپ کو اس کا ایک چمت چاہیے یہ جو نسخہ ہے یہ آپ کو شام کی سمیں آجمانہ ہے ایک چیز آپ کو دیان رکھنی ہے جن کے گھر میں بچے ہیں بچوں کی پونک سے سے دور رکھنا ہے اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے سرسوں کا تیل سبھی کے گھروں میں آسانی سے مل جاتا ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا جو تیل ہے اس کا استعمال آپ اس میں اس سمشیہ کے لیے دو طرح سے کر سکتے ہیں جو یہاں پہ آپ کو میں بتانے والی پہلا نسخہ ہے آپ کو پیروں کی سکھائی کرنے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک ٹب میں گنگونا پانی لینا ہے گنگونا کتنا بہت زیادہ گرم نہیں الکا سا گنگونا پانی اس میں آپ کو ڈالنا ہے ایک چمچ سرسوں کا تیل اور ایک چمچ بورک ایسیڈ دونوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا اس میں آپ پیر رکھیں گے پیر چلاتے ہوئے اس کو مکس کر لینا اور پیروں کی آپ کو سکھائی کرنے کم سے کم 20 منٹ تک جیسے دیرے دیرے بعد میں پانی نورمل ہوتا جائے گا تو انے دیو سے شروعات میں آپ الکا سا گنگونا لینا 20 سے 25 منٹ اس میں پیر رکھنا آپ یہاں اس کا آپ شام کو سمیہ کرنا جب آپ کا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ ٹی وی یا موبائل چلا رہی ہوتے ہیں اس سمیہ آپ یہ نسخہ آجمہ سکتے ہو بیٹھتے سمیہ اس کو کرنا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے دوستو روزانہ ایک ایک ایکسرسائز کرنے ایکسرسائز میں کیا کرنا آپ کو ایک بوٹل پلین پانی کے بھر کے رکھ لینا فریز کے اندر تھنڈی یہ نسخہ آجمانے کے تورنت باد آپ کو کرنا اس بوٹل پہ آپ کو پیر رکھے دونوں اپنے اور آگے پیچھے بوٹل کو چلانا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایکسرسائز ہوگی پیروں کی آپ کو جلدی فائدہ ملے گا کیا ہوتا ہے ہماری جو پیروں کی نسی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے دوستو کئی بار یوریک ایسیڈ بڑھ جاتا ہے اس کے کارن بھی یہ سمشیہ ہو جاتی ہے تو آپ ایکسرسائز ضرور کریں نسخے تو آج مہیں گے آج مہیں گے ایکسرسائز کتنی دیر دس منٹ کر لینا آپ زیادہ دیر نہیں کرنی بوٹل کو کسی کپڑے پہ رکھنا آپ نیچے لیٹا کے اور اس کے اوپر دونوں پیر رکھنا اور آگے پیچھے چلاتے ہیں جیسے ہم روٹیا بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پیروں سے ایکسرسائز کرنی ہے دوستو ڈیلی کرنا آپ مہینے بر میں آپ کو پورا فائدہ نظر آ جائے گا سرسوں کا تیل ہی اس نسخے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے سکھائی کے لیے بھی آگے جو نسخہ آپ کو میں بتا رہی ہوں اس کے لیے بھی زیادہ تیل آپ کو نہیں لگتا ہے ایک چمچ آپ تیل الگ سے کٹوری میں نکال لینا دوستو سرسوں کا اٹنا اس کو گرم کرنا کچھ نہیں کرنا صرف کٹوری میں نکال کر اسے ایک چھوڑا چمچ لے لینا آپ کو دونوں پیروں میں اتنا کافی رہے گا تیل کے ساتھ میں آپ کیا کریں گے آپ کو لینا ہے لوکی دوستو ڈیلی آپ کو لوکی لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کریں گے ایک لوکی لاکر 10-15 روپے کی فریز میں رکھ لینا اسے اور وہ کم سے کم 8 دن تک آپ استعمال کر سکتے اس میں آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے جو لوکی ہوتی ہے اس کا آپ کو ایک سی ڈیر ڈینج کا ٹکڑا ناکو کی طرف سے شروع کر لینا اور اس کا کٹ کر کے لیے لینا اس کو کٹ کرنے کے بعد میں آپ کیا کریں گے جو تیل آپ نے لیا ہے سرسوں کا وہ الکا سا ٹکڑے پہ لگانا ایک سائیڈ اور پیر کے تلوہ پہ اچھے سے مسلے بہت اچھے سے مسلنا آپ دیکھیں گے پہلے دن سے فائدہ نظر آئے گا آپ کو ایک دم تھنڈک لگے گی پیروں میں آپ کو اچھی نید آئے گی اور سات دن میں تو جو نسخہ آپ کو آگے میں کھانے کے لیے بتاؤں گی بس آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو پورا پورا فائدہ نظر آنے لگے گا آپ نے آپ میں محسوس ہو جائے گا آپ خود کمنٹ کر کے بتائیں گے تو یہ لوکی والا نسخہ آپ کو ڈیلی اسی طریقے سے کرنا ہے جب اس کو ایک دو منٹ ہو جائے تو یہ لوکی سوکھی سوکھی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ایک چپس کی جیسا ٹکڑے آٹھا دینا آگے سے چاکو سے اور دو بار آس کو رگڑنا اس کا پورا جوس استعمال کرنا آپ باریک پار ٹکڑے آٹھاتے رہنا تھوڑی تھوڑی دیر میں اور پورا اچھے سے مسل پہروں پہ اور باقی کی جو لوکی بچتی ہے اس کو کسی پنی میں ڈال کے آپ اور فریز میں رکھ دینا دوستو ڈیلی آپ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا لے کر استعمال کرتے رہنا تو آپ کو بار بار لوکی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے ساتھ میں ایک نسخہ کھانے کیلئے استعمال کرنا اس کے لئے لیٹر ایلو جوس لے کر آنا کسی اچھے سٹور سے آئیوروید کی سٹور سے لے آنا اس میں میٹھا نہیں ہونا چھے دوستو فیکا والا جوس آئے گا کو آپ دیکھا رہے گی پیور سے برپور ہوتا ہے پیٹ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے پیر کی جو تلو کی جلن ہوتی ہے اس میں آپ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے تو یہ جو ایلو وی رجوز ہے رو جان آپ کو دونوں ٹائم لینا ہے پندرہ پندرہ ایمیل اور اس میں آپ پندرہ ایمیل پانی ڈالنا ہے پندرہ ایمیل جوس پندرہ ایمیل پانی خالی پیٹ لیں گے سوبے سوبے آپ سے اس کے گھنٹے بعد تک آپ کچھ بھی کھانا پینا نہیں اور شام کو لینا ہے کھانے کے اگر کسی کو سچ میں یہ سمشہ ہے تو آپ یہ نوسخہ آج دیکھ لینا پہلے جو نوسخے بتائے ہیں وہ تو 6-7 دن ہی پڑے جیدہ نہیں یہ نوسخہ آپ کم سے 2 bottle 1 1 لیٹر کی پی لینا ہو سکتا ہے آپ 1 bottle میں پورا فائدہ مل جائے کیونکہ یہ سمشہ میرے کو خود کو تھی میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ بوٹل اس کا پی تھا اس کے بعد میں میرے کو لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی 3-4 سال تک ابھی ہو گئے ہیں میں ایک دم ٹھیک ہوں دوست تو آپ بھی اسے آجمہ کر اپنی سمشہ سے جڑ سے چھوٹ کر آپ پاس سکتے بہت بڑی نوسخہ ہے خود آجمہ یا واحد سلیہ میں آپ ساتھ سیر کر رہی ہوں جو نوسخہ ہے آپ جب آجمہ لگیں گے تو continue آجمہ جو پہلے نوسخے ہیں ان کو ساتھ دن کے باد میں بند کر دینا اور اگر لگے الکا پھلکا تو لوکی والا تیل والا کر لینا اس کے بعد سکھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کسی کو زیادہ سمشہ ہے آم کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ تھا مار آج گن اگر آپ پسند آئے تو سبس کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیو بات